حضرت محمد اسماعیل وادی والا صاحب رحمت اللہ علی میرے استاد محترم بڑے اللہ والے تھے بڑے اللہ والے تھے لیکن چونکہ بہت سادگی کے ساتھ رہے اس لیے اللہ تعالیٰ شان ہوگی مسلحتیں ہوتی ہیں لوگ قدر نہیں کرتے قدر کرنے والوں نے بہت قدر کر لی ان کے یہ جس جگہ پر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کو خرید آتا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ خریدنے کے ساتھ ہی تسلسل رہا بزروں کے آنے کا حضرت محنانہ حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ علی اسی ہفتے یہ پہلے ہفتے کی بات کرنا ہوں اسی ہفتے تشریف لائے حضرت مولانا یسول呀なんلہ ساہی برحمت اللہ علیہ اسی حفت تشریف لائے حضرت مولانا خیجہ خان محمد ساہی برحمت اللہ علیہ اسی ہفت تشریف لائے تو حضرت مولانا اس میں وردی والا ساہی برحمت اللہ علیہ وی اسی حفت تشریف لائے میری ملاقات ہوئی مسجد ان ارو میں میرے کے حضرت ایک جھگہ خریدی ہے بہت دعائیں دیتے تھے اور دلچسپی لیتے تھے بڑوں نے دلچسپی لیت جس کی برکت سے کام ہوا برنا میں نکم آدمی مجھ سے کیا ہوتا اللہ اکبر یہاں میں لے آیا تو یہاں اندر وہ پرانی جگہ تھی تو اندر داخل ہوئے تو بیٹھنے کے تو کوئی جگہ نہیں تھی ابھی تو اس میں کوئی کام بھی شروع نہیں ہوا تھا ایک ہفتہ ہی تو ابھی ہوا تھا تو دائیں بھائیں یوں دیکھا عمارت کو تو نہیں دیکھا گوھر سے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہم تو صرف اس مقصد چلائے تھے کہ بھائیں کھڑے رہیں گے دعا کریں گے اور چلے جائیں گے تو ہمارے حافظ حمد علی بھائی نے جلدی سے کارپیٹ کے ٹکڑوں کا انتظام کیا اور بچھایا حضرت بیٹھ گئے قرآن کی تلاوت کروائی نات پڑوائی ایک خاص قیفیت رہی مجلس کی نصیحتیں کی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ مولانا دارلوم کی نیت کرلو آپ یہ ہے بزرگانے دیو یعنی ایسے مراقب ہو کر کے بھی بیٹھے گریہ تاری ہوا وجد بھی آیا بہت بہت پر رونک مجلس رہی دس پندر آدمی ہوں گے ہمارے بڑے بھائی حفظ حمد علی جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت سعادت مند ہیں کہ شروع سے دیکھ کر اب تک ہر ہر اہم اہم چیزیں ان کو نصیب ہوئی ہیں اس سفر میں وہ شروع سے میرے ساتھ ہیں ایکیڈیمی میں ہم ہیں اور ہم دو ہی تھے پہلے شروع میں اور بعد میں پھر جیرے جیرے والنٹیز بنتے گئے اس لیے کہ شروع میں تو ایسا تھا کہ پتہ نہیں کام ہوگا بھی یا نہیں دیکھنے ان کو اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر پوری عقیدت تھی ان کو کہ نہیں میرا بھائی جس راستے پہ قدم اٹھا رہا ہے ہوگا یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت جتنا آسانی کے ساتھ یہ ایمید وغیرہ کے ذریعے چندے بندے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اب نئی نسل ہے ان کو کہیں بھی پیسے دینا ہے تو اچھی ڈیکوریشن وغیرہ کے ساتھ جو کچھ پروجیکٹ دیکھتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں پیپال کے ذریعے ایسا دور نہیں تھا اس وقت وہ دور تھا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی لیٹر ہے آپ کے پاس مسجد کا لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے ٹرسٹی میں کون ہے ہم ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص دوست کے پاس گئے اس وقت تک ابھی ہمارا ٹرسٹ نہیں بنا تھا اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے ایک گھر کا سودا کر لیا ہے تو کہا کہ ٹرسٹی کون ہے تو میں نے کہا وہ تو ابھی تیہ کرنا ہے تو کھفر بعد میں آئیے ٹرسٹی بنے اس کے بعد آئیے آج کل کون پوچھتا ہے آج کل تو بہت آسان ہو گئے ہیں کام لوگوں کے باس پیسہ بھی بہت ہے آج کل تو انہوں نے کہا کہ مرنہ دار علم کی نیت کر لو تو مجھے تھوڑا تعمل ہوا ہے مگر اس وقت حضرت پر ایک خاص کیفیت تھی تو بے تکلیف والی کیفیت نہیں تھی بزرگوں پر کبھی ایک جو حال تاری ہوتا ہے تو مجھ سے انکر تو ہو نہیں سکا تو میں خاموش اسے ایسے ہی دیکھتا رہا درہ نگاہ ہی نہیں چکلے کہ مرنہ نیت کر لو میں نے کہا دار علم کی نیت کر لو میں نے کہا کہ ہم دار علم کی نیت کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کے خلاف کریں گے تو یہ تو اچھا نہیں ہے بڑوں کی بات تو ماننی چاہیے تو میں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیجئے انشاءاللہ ہم سالسہ رابیہ تک کا کوئی نظام کریں گے مقامی بچوں کے ساتھ اس وقت تو اسپینی روڈ نہیں تھی نا ہمارے پاس دار علم کہاں قائم کریں گے ہم بورڈنگ کہاں ہوگی کلاسروم کہاں ہوں گے مسجد کہاں ہوگی اتنی جگہ میں تو کہا کہ نئے نئے پورے دار علم کی بورڈنگ کے ساتھ اور بخاری شریف تک کی نیت کر لیجئے اور مجھے چھوڑا نہیں حضرت مولانا نے جب تک میں نے نیت نہیں کر دی اور پھر مجھ سے فرمایا کہ دار علم جب قائم ہو جائے بخاری شریف تک لے جانا اور تمہیں بخاری شریف پڑھانا گواہ ہے احمد علی بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اور پھر میرا معمول تھا بلکمن کی طرف جاتا تھا تو حضرت کی بس دعاؤں کے لیے جاتا تھا دعائیں ملتی تھی تو جاتا تھا شفقت فرماتے تھے اللہ گری کے رحمت کرے گھر میں خالہ کو بھی گری کے رحمت کرے ان کے سب بچوں کو اللہ تعالی بہت ترقیات سے نوازے بہت سب ہی صالح لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے صالح لوگ ہیں تو کہتے تھے ملتی تھی وہ دعالم بنانا ہے اور دہرے تک لے جانا دعالم دہرے تک لے جانا اور حضرت لدیانوی رحمت اللہ ہے دیکھو میں جب یہاں لے کر گیا ہے ہمارا تو ارادہ اس جگہ پر یہ تھا کہ اسلامی دعوی اکیڈیمی کی آفیسز بنائیں گے کوئی کانفرنس ہول ہوگا چند کمرے ہوں گے لائیبریڈی کا روم الگ ریاض الجنہ کا روم الگ کار پارکنگ کے لیے جگہ ہو گئی یہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا مدرسہ کیا بھی تھا ذہن میں وہ بعد میں دیکھیں گے باہر کنٹری سائیڈ میں یہاں تو ہو نہیں سکتا حضرت لدیانوی رحمت اللہ میں لے کر کے آیا تو حضرت نے معاینہ کیا معاینہ کرنے کے بعد دعائیں کی اور دعائیں کرنے کے بعد باہر نکل کر مجھے کہا کہ سب سے قریبی مسجد کونسی ہے تو میں نے وہاں سے اس وقت نظر آتی تھی مسجد الفلاہ کا گمبت نظر آتا تھا میں نے کہا حضرت یہ سب سے قریبی مسجد ہے وقت تمہاری والی کہاں ہے تو یہاں سے عوم بھی نظر آتا تھا تو میں نے کہا حضرت وہ اوپر ہے تو گردن جھکا گرد کہ حضرت خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے اور فرمایا کہ مسجد کے نیت کرلو یہاں پہلے حضرت کے ساتھ یہ معاملہ مسجد کے نیت کرلو یہاں تو میں نے کہا حضرت یہاں تو مسجدیں تو کافی ہیں کہ نہیں یہاں مسجد کے نیت کرلو میں نے کہا انشاءاللہ حضرت ہم یہ وعدہ کرو مسجد کے نیت کرلو یہاں تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھئے وہ مسجد کے لئے کہہ رہے ہیں یہ دارلوم کے لئے کہہ رہے ہیں یہ جوان تھا نا بلکل اس وقت تھا لیکن اعتقاد تھا اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ یہ حضرت جو کہیں وہ کرنے کا اور پوچھو احمد علی بھائی کو تنہائی میں میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہاں مسجد بنائیں گے اور کہاں دارلوم بنائیں گے میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ حضرت کہہ کر گئے ہیں اللہ ان کے الفاظ کو قبول کر لے گا اور دارلوم موجود میں آئے گا انشاءاللہ حضرت محمد عبداللہ قابد رئیس صاحب فرماتے تھے کہ دارلوم حضرت محمد رئیس مطالع صاحب رحمت اللہ علی نے بھی پیغام مدینہ منورہ سے ایک مرضبہ بھیجا کہ دارلوم کھولو مفتی رفی عثمانی صاحب کہ دارلوم کا سوچو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک اسلامی دعوی اکیڈیمی کی محنت نوجوانوں پر اور عوام پر ہے تو ایک دارلوم کے لئے تو مجھے لسٹر سے باہر جانا پڑے گا تو یہ محنت رک جائے گی تو یہاں رہتا ہوں تو دارلوم ناممکن اور دارلوم تو یہ محنت ناممکن اور ذہن میں یہ تھا کہ دارلوم تو بہت ہے مجھے کیا بات میں دیکھیں گے اگر اللہ موقع دے یہ جو عوام پر جو محنت ہو رہی ہے حجی فاروق صاحب رحمت اللہ علی تشریف لائے میرے یہاں قیرولہ کیا اور قیرولہ کے بعد جب میں نے ان کو جگایا تو لونگی اور بنیان پہنے ہوئے تھے سر پہ ٹوپی تھی اور چار پائی کے اوپر پاؤں ایسے لٹکا کر کے بیٹھے اور مجھ سے فرمایا کہ ادھر آئیے آپ ادھر آئیے وہ مجھ سے فرمایا کہ دارلوم کی نیت کرو اپنا دارلوم کھولو اس لئے کہ تم نے جس نوعیت کا کام شروع کیا ہے اس میں تمہیں رجال چاہیے اور رجال ہم مزاج چاہیے اپنے مزاج کے اور اپنے مزاج کے تب بنیں گے جب آپ ان کی تربیت کر کے بنائیں گے میں اس وقت بھی بہت مشغول رہتا تھا تو حضرت دیکھا کرتے تھے کہ میں جب بھی تم کو دیکھتا ہوں کام میں لگے ہیں کام میں لگے ہیں کام میں لگے ہیں کام میں لگے ہیں ہم کو سولا کر کے بھی تم جاگتے ہیں اکیلے کا یہ کام نہیں ہے ٹیم چاہیے اور ٹیم کے لئے ہم مزاج اپنے مزاج کے اس لئے کہ ایک کام ایک نئی انداز کا تم نے شروع کیا ہے تو میں نے حضرت کے سامنے عرض کے میں کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ لیسٹر کا یہاں کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ تین چار پانچ ایکڑ کی زمین ہو میں نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اور اگر میں باہر چلا گیا تو یہ خدمت بن ہو جائے گی تو حضرت نے اس وقت پتہ نہیں کس درد کے ساتھ فرمایا میری طرح دیکھ کر رہا ہوں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے میں تو تم سے صرف اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ ارادہ کر لو کرنے والا اللہ ہے بس ایسا اصل میری قلب پر ہوا میں نے کہا حضرت پھر آپ دعا فرما دیجئے میں نے ارادہ کر لیا آپ دعا فرما دیجئے اور حضرت نے ہاتھ اٹھائے اسی حالت میں بنیان ہی پہنہ ہوا تھا حضرت ہاتھ اٹھائے ذرا میرے پیچھے اُدھرے ڈاکٹر سابیر صاحب تھے میں بلکل حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا میں نے بھی ہاتھ اٹھا لی ایسا اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حضرت کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ جو ہے آنسوں سے ترد سرے دعا کر رہے تھے اور میں وہاں درش شریف اور حمد و سنہ اور استغفار کے بعد بس اور میں بھی میرے اوپر بھی گریہ تاری تھا ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ تجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہے مجھے دے دے اور حضرت کی یہ دعا حضرت کی یہ دعا سے لے کر سپینی لوج ہمارے ہاتھ میں آئی جہاں ابھی بورڈنگ ہے یہ تقریباً دو مہینے ہوں گے فاصلہ بیچ میں اور یہ سپینی لوج فور سیل جو ہوئی وہ حضرت کی دعا اور سپینی لوج کے فور سیل ہونے میں میرے خواہد میں چار یا پانچ دن کا فاصلہ تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اہلِ باطن کو کیا کیا نظر آتا ہے حضرت مرنہ اسمیل وادی والا سب رحمت اللہ علیہ کے بات پر میں کیسے آیا پتا نہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ حضرت مرنہ خرید عمر سہران پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ اہلِ باطن کو نظر آتا ہے تو فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو مسجد میں کون داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی مرنہ خرید عمر سہران پوری رحمت اللہ علیہ سے تو ان لوگوں کو تو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سنا کہ اوہو آپ ہیں تب یہ تو پورا حرم شریف منور ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ مولانا خرید عمر سہران پوری رحمت اللہ علیہ کے داخل ہونے سے پہلے بھی حرم شریف تو منور تھا مگر خود ان کا اتنا نور تھا ان کا اتنا نور تھا کہ یہ داخل ہوئے تو محسوس ہوا تو اس پر سے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا اس میں وادی والا صاحب رحمت اللہ علیہ اہلِ باطن میں اونچا مقام رکھتے تھے کہ دیکھو انہوں نے جو بات کہی اللہ نے وہ کوری کہ مولانا صاحب ارادہ کر لو یہاں دارلوم کا یہاں دارلوم کا ارادہ کر لو آج یہاں تعلیم ہو رہی ہے دارلوم کی ماشاءاللہ یہاں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ مولانا کی دیکھو اللہ نے بات کیسے کبول سب بہت باتیں تو یاد آ رہی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مجھے خود حضرت مولانا اس میں وادی والا صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ حضی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہماری جامعہ مسجد میں بیان تھا بلیک بن میں اور میں بھی پروگرام میں شرکت کے لئے پہنچا ہوا تھا اور میں بلکل آگے بیٹھا ہوا تھا آگے اور اچانک جامعہ مسجد پوری منور ہو گئی تو میں نے پیسے مڑ کر کے دیکھا کہ کون داخل ہوا تو کہہ کہ حضی فاروق صاحب نے قدم رکھا مسجد میں موسیقی موسیقی موسیقی